ہری بھائی اس کو پکڑ کے رکھنا بھائی شعباد اور حمزہ اس کو صحیح بیڑیاں لگا کے رکھو اس خان صاحب کو اس توشہ خان صاحب کو اس کو صحیح بیڑیاں لگا کے رکھو اور اس کے بازو میں کڑیت کڑییں لگاؤ نہیں تو یہ باغ جائے گا پھر مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے اس نے ہمارے تو جین آرام کر کے رکھا ہوا ہے کبھی جل سے کر رہا ہے کبھی جلوس نکال رہا ہے کبھی کوچھ ہو ابھی ہم نے کنٹینر لگا کے پورے شہر کو بند کر دیا ہے اسلامباد ہاتھ کو بند کیا ہوا ہے لیکن کبھی یہ کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ ہو یہ پاگل کئی کو لے ڈوبے گا اس کو چھوڑنا نہیں اس کے پیروں میں بیڑیاں لگا کے رکھو اور ہاتھ ہمیں ہاتھ کڑیاں نہیں تو یہ باغ جائے گا پھر ہمارے لیے پریشانی بڑی ہے مشکل سے ہم نے اس خان صاحب کو پکڑا ہے اس کا دماغ نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے پریشانی کو بائے سے بان جائے گا بھائی جان اس کو بیڑیاں لگاؤ اور ہاتھ کڑی اپنے بیلڈ کے ساتھ ب بان دو اس خان صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے کس کی جورت ہے مجھے ہاتھ لگانے کی ارے خان چاچا چل چل تجھ کو ہاتھ لگانے کی ابھی میں دیکھتا ہوں تجھ کو لمبا ڈالتے ہیں نا چھتر تجھے لگے گا تجھے نانی جہاد آیا جائے گی تو انہیں تو سب کا جینہ آرام کیا ہے کیا ہوا ہے ایسے مکھی کی طرح وہ بڑے ماں شہد کی جو مکھی ہوتی ہے نا بندے کے پیچھے لگ جاتی ہے ایسے ہمیں تو اپنی پرشان کیا ہوا ہے ابھی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں دیکھیں آپ کو لمبا ڈالتے ہیں اور آپ کی چھتر پیچھے آپ کی پیٹ پیچھے لگاتے ہیں آپ کو چل پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کسی کی ہاتھ لگانے کے ہاتھ کیوں نہیں لگائیں گے آپ کو خان صاحب لگائیں گے نا چاچا خان صاحب آپ پرشان نہیں ہونا آپ کا بندباس کرتے ہیں یہ جیل سے جلو صاحب کے ہم ختم کرتے ہیں اب یہ آپ جیل کی صلاحوں سے باہر آگے تو پتہ چلے گا نا بڑی مشکل سے آپ کو ہم نے پکڑا ہے ابھی چھوڑیں گے نہیں آپ کو آپ کا پستپین نکال کر پھر آپ کو آپ کم چھوڑیں گے نہیں تو آپ تو یہ ہمارا جینہ آرام کیا ہوا ہے اندے ایک سو روپیہ کلو کون ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں ہری چلو خان صاحب چل چلو آگے چلو اور تجھے دیکھیں مکے لگا کے آگے ابھی صلاحوں کے اندر بند کرتے ہیں تیرا پستپین نکالتے ہیں ابھی تو ہم سے نکل کر دو دیکھ تیرے پاؤں میں بیڑیاں میں میں نے لگائی ہوئی ہیں اور ہاتھ کڑی لگائی ہوئی ہیں اور میں ابھی چھوڑوں گے تجھے نہیں کہ دیکھو میہ میرا بھائی دیکھو نا ریفل تانے بھی کھڑا ہوا ہے ابھی بھی ہمیں آرڈر ہے جب تو بھاگے گا تو ترے پیچھے گٹوں کے اوپر ہم گولی لگائیں گے تو چھوڑیں گے نہیں تو نساب کا جینہ آرام کیا ہوگا ہے کبھی یل سے کبھی جلو جب سے آپ سے حکمت ہم نے چھینی ہے ہمیں سکون سے تو لوٹنے نہیں دیتا لوٹنے تو دینے تھوڑا سا پھر تو لوٹ لے نا ابھی چار سالے تو نہیں لوٹا ہے تھوڑا سا ہمیں لوٹنے دے ابھی تیل پٹھا ہوا ہم بار بار اس لیمینگا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کجے بھر جائے ہمارے جیبیں گرم ہو جائیں دیکھو نا یہ بلاول پیچھے آپ کے کھڑا ہے چھوڑیں گے نہیں آپ کو خان صاحب ہو تو بالکل پیفک ہو رہا ہے تجھے چھوڑیں گے نہیں پیرا پستہ پی نکال کر ہم دم لیں گے کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شباز شریف خادمِ آلہ جی خادمِ آلہ کیا کرنے گے آپ باہر بھاگیں ہو مرے گنجے ٹیم اور گنجے ٹیم اور مسٹر وائی ایکس ہو آپ مرے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور مجھے آپ ہاتھ لگا کر تو دیکھیں میں دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں اربو روپے کی چوری بھول گئے ہیں کیسا لگا میرے مجاک پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پرس کریں اور سیاست پر ہم اپنی فنی کھاکے کو دلچسپی لیں اور اس کو انجوائی کریں اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تلق واسطہ نہیں ہے جس پر فن آٹری علی